بعض لوگ عورتوں کی تعلیم کے بہت مخالف ہوتا ہے اتنی تعلیم میں بھی ضروری سمجھتا ہوں کم سے کم اس کی بینائی تو آ جائے اس کے پاس اس کو روشنی تو مل جائے وہ کچھ لکھ تو سکے کچھ پڑھ تو سکے اور اس لیے بھی عورت کے لیے تعلیم ضروری ہے خود قرآن کے اندر اللہ نے سورہ مائدہ میں شکاری کتوں کا ذکر کیا اور شکاری کتوں کو اللہ نے تربیت دینے اور ان کو تعلیم دینے اور ان کو ٹریننگ دینے کا ذکر کیا ہے تو جب جانور تعلیم حاصل کر سکتا ہے عورت کیوں حاصل نہیں کر سکتی جب جانور تعلیم حاصل کر سکتا ہے انسان کو بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے عورت کو بھی تعلیم کی اجازت ہونی چاہیے لیکن تعلیم کے نام پر بے ہیائی تعلیم کے نام پر بے راہ روی تعلیم کے نام پر فہاشی تعلیم کے نام پر عوریانی تعلیم کے نام پر کپڑوں کا جسم سے اتر جانا اور تعلیم کے نام پر آزادانا جو ہے مردوں کے ساتھ دوستیاں لگانا اس کی قطعاً اجازت نہیں دیا سکتی ہے باقی تعلیم سے اسلام منع نہیں کرتا ہے قرآن کی تعلیم دے حدیث کی تعلیم دے لکھنے پڑھنے کی تعلیم دے جو بنیادی ضروری تعلیم ہے یہ ضروری ہونی چاہیے